اگلا قسطن آئے علیوی ایک طرف تو آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی حق میں مرد زندہ کرنے کے موجزے کو مانتے ہیں اور دوسری طرف اگر کوئی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کا مرد زندہ کرنے والا واقعہ بیان کر دے تو اس کا مزاق بھی اڑاتے ہیں آخر کیوں اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صندت تو قرآن میں نازل ہوئی ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی صندت کہیں نازل نہیں ہوئی ہے اور یہ جو کہانیاں آپ کو کرواتے ہیں نا کہ اگلے انبیاء کو جتنے مرضات ملے تھے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کمبائنڈ فارم میں مل گئے یہ بھی کہانی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جو نہیں مینی صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پنایا جائے گا سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے تو یہ فضیرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن میں سب سے پہلے قبر سے نکالا جاؤں گا لیکن میں دیکھوں گا کہ مسلم مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے میں کھڑے ہوں گے مجھے نہیں پتا قیامت کی بہوشی ان پر تاریح نہیں ہوئی ہے یا دنیا میں جو اللہ کی تجلی سے وہ بہوش ہوئے تھے اس کے بدلے اللہ نے وہ ان کی بہوشی ختم کر دی یہ مسلم کی فضیرت ہے اس روح عرض میں ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے کون مسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فضیرت اور کسی کو حاصل نہیں ہے ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا ہے لیکن آسمانوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیرت ہے اس سے بڑی چیز جس کا ان کے پاس کوئی حالی نہیں ہے ہر چیز میں ادھر ادھر کریں گے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے یہ خام کھا بنا ہے یہ تو سورة الانبیاء کا پہلا صفحہ پڑھیں اس میں کافروں کا اعتراض تھا کہ اس نبی کو وہ مرضے کیوں نہیں دیئے گئے جو اگلے نبیوں کو دیئے گئے ہیں سورہ نسان میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کوئی آسمان سے بجلی آتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی جب تک یہ مرضہ نہیں دکھائیں گے ہم ایمان نہیں لیں گے تو اللہ نے کہا نہیں اللہ کی مرضی یہ مرضات پہ سورہ بنی اسرائیل میں آٹھ کے قریب مرضات وہ مانگتے تھے اللہ نے فرمایا تم کہتو میں نبی ہوں رسول ہوں تو سر شیح عبدالقاد جرانی نے کہا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی صحیح سنے سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مرضہ زندہ کیا ہو قرآن میں نفی آئی ہے اس کی ورنہ تو قرآن میں آتا کہ تم کہتے ہو لوہ آپ مرضہ زندہ کر کے بتا رہے ہیں قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں قرآن مرضہ ہے کیونکہ وہ مرضہ آپ کی زندگی تک ہونا تھا اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیح عبدالقاد جرانی رحمت اللہ علیہ نے مرضہ بڑے بڑی اس میں شڑھول مارتے ہیں جناب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تیرہ نبی تو کہتا تھا کم بی ازنی اللہ میں کم بی ازنی کہتا ہوں میرے حکم سے کھڑا ہو جائے وہ کہتے ہیں نہیں اس امت کے جو علماء ہیں بنی سیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں ہاں اپنے منصب میں پیغمبروں کی طرح ہیں مرتبے میں نہیں کیوں یہ پوری امت دائی ہے ختم نبوت کے وجہ سے اللہ تعالی نے اس امت کو نبیوں علیہ کام دیا یہ نہیں ہے کہ نبیوں علیہ وہ مرتبہ کے لئے ہم کرنا شروع کر دے جس طرح اگلے زمانوں میں انبیاء اللہ کی توحید کا پیغام پوچھاتے تھے on the behalf of Prophet ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ختم نبوت کی برکت سے امت کا کام ہے کہ وہ لوگوں تک بات پوچھائے اس اعتبار سے تو منی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں یعنی منصب وہ ہے مقام وہ نہیں ہے یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح نبی علیہ السلام بھی بشن ہیں اور ہم بھی بشن ہیں species ایک ہے نا مرتبہ تو ایک نہیں ہے نبی علیہ السلام تو پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے بخاری مسلم میں آتا ہے اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیا تو آپ نے رہا ہے میں نے ارادہ کیا نماز میں جنہ سے انگوروں کا گوشہ توڑ رہو اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام سوتے تھے وضو کر کے اس کے بعد خراتوں کی آواز بھی امہات المومنین سنتی تھی اور پھر اسی طریقے سے نماز پڑھاتے تھے تو پوچھا تو آپ فرمہ ہے کہ میرا صرف جو ہے وہ آنکھیں سوتی ہیں جسم سوتا ہے دل تو جاگتا رہتا ہے یہ پروٹوکول تو کسی کا نہیں ہے تو یہ ذہن میں رکھیں یہ کہتے ہیں نا کہ بھی وہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی اس طریقے سے حاصل نہیں ہوگی شیخ عبدالقال جنانی کے لیے کوئی سنن نازل نہیں ہوئی بلکل ان کی طرف جھوٹ منصوب کیا اور اگر آپ کو شیخ عبدالقال جنانی سے اتنی عقیدت ہے تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ شیخ عبدالقال جنانی یہ نماز کا طریقہ کون سا لکھا ہوئے ہاں مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو غنیت و طالبین پڑھیں نا آپ تو کہتے ہیں کتاب ہی نہیں ہونا دی کتاب ختم تو بندہ بھی ختم پھر کتاب ہی نہیں دی تو بندہ بھی ختم ہو گیا تو کتاب ہے اس پہ میرا کلیپ ہے گیاریوی والے پیر کی نماز میں میں نے بتایا کہ صرف ایک آدھ بندہ ہے جس نے انکار کیا باقی اکثریت مہدسین کی اہل علم کی یہ ان کی کتاب مانتی ہے اور ان کی نماز کا طریقہ وہی ہے اور وہ یہ ان کے نام پہ گیارویاں کھا سکتے ہیں ان کو فالو نہیں کر سکتے بے کلیس طریقے سے جس طرح امت نبیر اسلام کے نام پہ جیشن کر سکتی ہے آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کر سکتے مشکل کام ہے نا علامیہ رسول میں موت بھی قبول ہے داڑی بیوی منع کرتی ہے ماں دودھ نہیں بخش دی نہیں ختم تھوس ہاں بینک توڑوالے سڑکوں پہ ٹائر جلوالے لیکن پریکٹیکلی دین پہ چلنا یہ بہت مشکل ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے یہ قبول نہیں ہے ٹھیک ہوگیا جزاکم اللہ خیرہ نیکس قویسٹنی لیوئی فضائل اعمال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضائل اعمال شریف جو واقعہ نقل ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی نیند روکنے کے لیے جسم مبارک قرصی سے بان لیتے تھے تو اس پر آیت نازل ہوئی کیا یہ درست ہے بلکل کہانی ہے جھوٹ ہے نبی علیہ السلام کی گستاخی فضائل اعمال میں جو لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے میں اس کو گستاخی اس لیے سمجھتا ہوں کہ کیا نبی علیہ السلام اپنی نیند کو روکنے کے لیے آپ علیہ السلام بغیر توجہ کے نماز پڑھا کرتے تھے پھر تو ظاہر آپ کا دل نہیں لگتا ہوگا تب ہی تو نبی علیہ السلام اپنے آپ کو رسی سے بان لیتے تھے تاکہ مجھے جب نیند کی ایسے جھٹکا لگے تو میں دوبارہ پھر نماز پڑھ آہ کے لیے جھوٹ ہے اس آیت کا تو یہ فام ہی نہیں ہے اس آیت کو یہ غور سے پڑھ لیتے ہیں جب کو پتا چال جاتا ہے یہ الفاظ یوں ہیں اگے بھی تو پڑھو نا اے نبی ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھ جائیں بلکہ اس میں تو نصیت اس کے لیے ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنا چاہتا ہے یعنی جو دین قبول کر لے ٹھیک جو نہیں کرتا تو آرگو ٹینشن میں ہے کہ یہ بات نہیں مان رہے یہ تھا مشکت تھی تبلیغ کی مشکت فذکر بالقرآن میں یخاف وعید اے نبی الاسلام